نمازکار میں ہوں آشیس تریپاتھی ایسے حالات کے بعد اب ہندوں کا ایک جٹھونا سڑک پر اتر کر پردرشن کرنا اور آٹھ بڑی مانگوں کو ماننا یہ آخر کیسے ہوا اس کے پیچھے کا راز بھی میں آپ کو بتاؤں گا دراصل حالات تو آپ کو پتا ہی ہے بانگلہ دیش میں ان دنوں کیا چل رہی ہیں شیخ حسینہ نے گمبیر آروپ لگایا امریکہ پر ان کا کہنا ہے کہ اگر میں سینٹ مارٹین دویپ امریکہ کو دے دیتی تو شاید میرے ساتھ یہ نہ ہوتا شاید یہ تختہ پلٹ نہ ہوتا اور اس گمبیر آروپ کو لے کر انہوں نے اور بھی کئی بڑی باتیں کہی ہیں ان سب بھی باتوں پر میں اور وستار پوروک جانکاری آپ کو دوں گا اس بیچ پردرشن کاری جو اگر آندولن کر رہے ہیں جو سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں ہنسک ہو گئے ہیں سڑکوں پر ان کے دوارا سینہ پر حملہ کیا گیا پولس کرمچاریوں کو ٹارگٹ کیا گیا ڈھاکا گوپالگنج کے بیچ کے راستے پر کئی ہنسک گھٹنائے ہوئی جہاں پولس جوانوں کو نشانہ بنایا گیا سینہ نے جب مرچہ سنبھالنے کی کوشش کی تو سینہ پر بھی حملے کیے گئے برحال ہندوں کی آٹھ مانگوں میں کچھ پرمک مانگے ہیں جیسا کہ جب وہ درگا پوجہ کے لیے جائیں تو پانچ دن کے سرکاری چھٹی ہو ان کی پراپرٹی کو لے کر انہیں سنشت کیا جائے اور اس طرح کی کل آٹھ مانگوں کو لے کر انترم سرکار کے طرف سے ابھی تک کوئی سپشٹ بیان اس پر نہیں آیا لیکن انترم سرکار کا یہ ماننا ضرور ہے کہ ہندوں کے ساتھ جو ہنسا ہو رہی ہے اس معاملے کو رکا جائے گا اور اب تک ہوئی ہنسا کے معاملوں کی جانچ ہوگی اور اس پر کارروائی بھی کیے جانے کی تیاری انترم سرکار کر رہی ہے ایسا دعویٰ وہاں کے انترم سرکار کے دوارہ کیا گیا ہے بہرحال ورطمان ستی بانگلہ دیش میں یہ ہے کہ پردرشن کاری ہندو سڑک پر ہیں اور وہ پردرشن کے ساتھ ساتھ اپنی مانگوں کا پرزور طریقے سے اندولن چلائے ہوئے ہیں اس کے پیچھے بڑا کارن یہ مانا جا رہا ہے کہ جب بھارت دیش نے وہاں پر ہندوں پر ہو رہے اتیار چار کے خلاف آواز بلند کی اور وہاں کے ہندوں کو سرکشہ پردان کیے جانے کی مانگ کی اس بارے میں وہاں کے انترم سرکار سے خود پردان منتری نریندر مودی نے بات کی تو اس کے بعد وہاں کے ہندووں کو یہ آشواسن ملا اور ایک طرح سے ڈھانس ملا اور وہ بل وہ شکتی ملے جس سے وہ پردرشن کرنے کے لیے اپنی مانگوں کو اٹھانے کے لیے اور اپنی سرکشہ کو سنشت کرنے کے لیے اپنے پریواروں کو سرکشت کرنے کے لیے خود سڑک پر اتر آئے اور بھارت کے باہری مدد کے بعد دراصل کئی لوگ بھارت کے سیماورتی کشتروں پر بھارت میں گھسنے کی کوشش کرنے لگے تھے لیکن اس کے بعد بھارت سرکار کی طرف سے جو پریاس وہاں بانگلہ دیش میں شانتی ستھاپت کرنے کے لیے کیے جانے کی آوشکتہ تھی وہ آوشک قدم اٹھائے گئے پردان منتری نریندر مودی سمیت کیابنٹ کے کئی منتریوں نے اپنے اپنے ستر پر جو بھی وہاں مدد بھیجی جانی تھی یا وہاں کے انترم سرکار سے بات چیت کر اپنے سمککشوں سے بات چیت کر جس طرح شانتی ستھاپت ہو اس طرح پریاس کیا جائے اس کی بات کہی گئی اور کئی کوٹنیتک دباؤ اس وقت بانگلہ دیش پر ہیں اور بھارت کے طرف سے بھی ایک دباؤ وہ یہ کہ وہاں کے سنکھیکوں کے ہتوں کی رکشہ ہو اور خود یہاں کی سرکار یعنی بھارت سرکار نے اس بات کو سنشت کرنے کے لیے وہاں کی انترم سرکار کو اس کے لیے چیت آیا پردان منتری نریندر مودی نے بہت زیادہ کھولے شبدوں میں تو نہیں لیکن وہاں انترم سرکار کے مکھیا بنے یونوس کو پہلے تو سرکار میں آنے کے لیے بدھائی دی اور اس کے بعد انہوں نے گہری چنتہ بیقت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہاں سنکھیکوں کی سرکشہ کو سنشت کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد وہاں کے جو ہندو پردرشنکاری ہیں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں ایک حمت آئی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہاں کوئی ہے جو ہمارے ہتوں کی رکشہ کرنے کے لیے ہے اور کوئی ہمارے سپورٹ میں ہے تو ان میں ایک حمت آئی اور وہ سڑکوں پر اترے اپنے حق کی مانگ کی اور وہاں جس طرح سے انہیں اسحائی اور لچر بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس لاچارگی کو دور کرنا اس اسحائیتہ کو دور کرنے کے لیے خود انہوں نے مورچہ سنبھالا اور اس مورچے میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں چونکہ ہنسہ اب ایک شکرت کافی رک گئی ہے لیکن کیا پوری طرح سے ہنسہ ختم ہو گئی ہے اس پر بھی دیں گے آپ کو فلال جانکاری اب بات کریں گے شیخ حسینہ کی اس بھاشن کے پتر کی جس میں سینٹ مارٹن ویپ کا انہوں نے ذکر کیا سینٹ مارٹن ویپ امریکہ کو دیا جانا تھا ایسا اس پتر میں ذکر کیا گیا کہ اگر وہ دے دیا گیا ہوتا تو شاید امریکہ ان پر حملہ نہیں کرتا کیونکہ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ وہاں اپنا بیس بنانا چاہتا تھا سینٹ مارٹن ویپ اگر آپ نقشے پر دیکھیں تو ایک بندو کی طرح ہے بندو بھی اس میں دکھائے نہیں دیتا ہے لیکن ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے تین ور کلومیٹر کی یہ جگہ ہے اور بنگال کی کھاڑی میں ست یہ ویپ کئی مائنوں میں بہت مہتپن ستان ہے جس پر کئی بار چائنہ اور کئی بار امریکہ نے قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن دونوں میں سے کوئی بھی ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اس کے پیچھے کا قارن ہے ایک میو شیخ حسینہ جو کہ اس وقت بانگلہ دیش اسے بے دخل کر دی گئی ہیں اور ابھی جو ستتی وہاں پر ہے دراصل یہ اس دویپ کی کچھ میں ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں تو یہ ایک دویپ ہے جو کہ ایک چھوٹا سا مونگا دویپ بھی اسے کہا جاتا ہے حالانکہ اس دویپ کے بارے میں کئی طرح کی وششتائیں ہیں کئی طرح کے اس کے بارے میں لوگ جانکاری دیتے ہیں چونکہ اگر بات کریں اس وقت کی جب یہ پورا حصہ ہندوستان کا ہوا کرتا تھا اور انگریزی شاسن یہاں پر ہوا کرتا تھا اور اس وقت بھارت میں یہ کشیطر آتا تھا بھارت کی سیما کا یہ کشیطر تھا حالانکہ کئی بار اس کی کوشش ہوئی کہ اسے امریکہ یا پھر چائنہ ہتھیا لے کیونکہ بنگال کی کھاڑی میں ایک مضبوط ستی میں وہ آ سکتے ہیں اپنے سینٹھکانے بنانے کے بعد دراصل اس دویپ کا ایک سمرد اتحاس رہا ہے اٹھاروی شتابدی میں اسے پہلی بار عرب دیاپاریوں نے بس آئے تھا اور اسے جزیرہ نام دیا گیا تھا انیس سو میں بریٹیش سرویکشن کرتا ہوں کہ ایک ٹیم نے سینٹھ مارٹن دویپ کو بریٹیش بھارت کے حصے کے روپ میں شامل کیا تھا اور دویپ کا نام چٹگاؤں کی تتکالین اپیوکت مارٹین کے اپایوکت مارٹین کے نام پر رکھا گیا تھا انیس سو سینتیس میں میامار سے الگ ہونے کے بعد یہ دویپ بریٹیش بھارت کا حصہ بنا رہا اور سال انیس سو سیتالیس میں وہ بھاجن کے بعد یہ پاکستان کے نینترن میں چلا گیا تھا اور انیس سو اکہتر کے مکتی سنگرام کے بعد مونگا دویپ بانگلہ دیش کا حصہ بن گیا اور چار میں دراصل بانگلہ دیش میں اور میامار میں سیمتی بنی کہ مونگا دویپ بانگلہ دیش کا ہی حصہ رہے گا کچھ اور دلچسپ باتیں اس دویپ کے بارے میں چرچت ہیں جیسے کہ اس دویپ کی عدی بات کریں تو حالکہ اس ورطمان سمیہ میں اسے سینٹ مارٹن دویپ کہا جاتا ہے اور یہ کئی مائنوں میں کئی سامرک دشتری سے سین یادہ بنائی جانے کے لیے بہت ہی مفید جگہ ہے جس کے لیے امریکہ اور چائنہ کئی بار پریاس کر چکے ہیں دراصل یہ جو دویپ ہے اس دویپ کو کافی مہتوکر نسلے بھی مانا جاتا ہے چونکہ یہاں پر ناریل کی کھیتی ہوتی ہے اور بہت کم جنسنگ کے آپ ایک شکرت یہاں پر رہتی ہے بانگلہ دیش کے اور کئی مائنوں میں اس دویپ کو لینے کے لیے بڑے بڑے دیشوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے شیخ حسینہ نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ اگر یہ دویپ امریکہ کو دے دیا گیا انہیں سین یادہ بنانے کے لیے تو شاید انہیں بے دخل نہیں کیا جاتا برحال اس پورے ویڈیو میں جو ڈیٹیلز میں نے آپ کو دی ہیں اگر اس میں آپ کوئی کریکشن کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بات کہنا چاہتے ہیں کوئی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس مددے سے جوڑی کوئی رائے رکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا most welcome ہے